شہباز شریف کا سولہ عرب روپے کا ایف آئی اے کا جو رمضان شگر ملز کے جلی اکاؤنٹس کا کیس تھا وہ کیس ایف آئی اے نے بند کر دیا اس کیس کے خلاف اپیل نہیں لے کے جا رہے سلمان شہباز جو کہ چار سال مفرور اور اشتہاری رہے اور وہ سلمان شہباز جس کو شہباز شریف کہتے رہے کہ یہ ساری چوری کرپشن جو ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ سلمان شہباز کو معلوم ہیں اور وہی سلمان شہباز سرکاری پروٹوکول میں پاکستان آتے ہیں حفاظتی زمانتیں لیتے ہیں شہباز شریف کے دماد حارون یوسف پاکستان آتے ہیں وزیراعظم کی سیکیورٹی وزیراعظم کا اسکارڈ وزیراعظم کا پروٹوکول میں ان کو حفاظتی زمانتیں مل جاتی ہیں فضل الرحمان کی تمام عللے تللے دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں وزیراعظم کا جہاز ٹیکسی کی طرح فضل الرحمان جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ وہ ساری صورتحال ہے جس صورتحال کے اندر مہنگائی کے پچاس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں آج کراچی کے اندر بیس کلو آٹے کا تھیلہ جو ہے وہ پچیس سو روپے میں ہو چکا ہے اور جو کہتے تھے ہم مہنگائی کم کریں گے آج مہنگائی کم کرنے کی بجائے ان سے مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو میں نہیں آرہا آج پاکستان کی وہ سنتیں جو کہ ساڑھے دس فیصد سے آگے بڑھ رہی تھی سیمنٹ کا سیکٹر ٹیکسٹائل کا سیکٹر سروسز سیکٹر ہماری ایکسپورٹ پاکستان کا ہر سیکٹر جو کہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا آٹھ ماہ پہلے جب عمران خان صاحب وزیراعظم تھے کرونا کے باوجود ساڑھے چھے فیصد جی ڈی پی گروت جو شرعہ نمو تھی وہ عمران خان کے دور میں موجود تھی آج پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس بتدریج پچھلے آٹھ ماہ میں کم ہو گئی ہماری ایکسپورٹس میں ٹھارہ فیصد کمی آگئی ٹیکس کلیکشن جو ہمارے دور میں تیزی سے اوپر جا رہی تھی آج پہلے چھے ماہ میں ساڑھے چھے سو ارب روپیہ ان کو اپنے ٹارگٹ سے کم ہے ان کا یعنی معاشی سرگرمیاں بلکل ختم ہو گئی پاور لومز تول کے کبار کے بھاؤ بک رہی ہے بیس لاکھ سے زائد مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں ساڑھے سات لاکھ نوجوان ملک چھوڑ کے باہر چل گئے ہیں سروے آتا ہے ٹھاسی فیصد بزنس کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ پاکستان صحیح سمت میں نہیں جا رہا غلط سمت میں جا رہا ہے پچھتر فیصد پاکستانی ملک میں فوری انتخابات چاہ رہے ہیں لیکن ایک ایسی حکومت جو اچھاتی ہے کہ ملک کے نقصان کے عوض ان کی ذات کا فائدہ ہو جائے اور انتخابات کے راستے میں کسی طریقے سے رکاوٹ ڈالی جائے اور کوئی بھی غیر آئینی اقدام لینا پڑے وہ غیر آئینی اقدام یہ لے لیں یعنی کہ بارہ کروڑ عوام کا جو صوبہ پنجاب ہے اس کے منتخب وزیرعالہ پرویز علائی ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس ایک غیر آئینی اقدام کے طور کے اوپر اجلاس کے اوپر اجلاس طلب کر دیا جاتا ہے پھر ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے اور کوئی کے سامنے تو بہتا سادہ جو ہے وہ سوال تھا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے وزیرعالہ کا اختیار ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں لیکن کوئی کے حکم کے اوپر انڈر ٹیکنگ جو ہے وہ فراہم کی گئی لیکن وہ کون ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ ملک کے اندر انتخابات نہ ہو سکیں وہ کون ہے جو چیف سیکٹری کو ہوسٹیج بنا کر ان سے ڈی نوٹیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن چیف سیکٹری سے نکلوا لیتا ہے چیف سیکٹری کے کمرے کی کنڈی لگا دی جاتی ہے وہ کون ہے اس کون کا جواب جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی جو حاکمیت ہے وہ لازم و ملزوم ہے وہ ضروری ہے اگر ہم ملک کو آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلائیں گے تو یہ پھر ملک آگے کیسے چلے گا آج پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے جو آئے روز بڑھتی ہوئی دہشتگردی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے خودکش حملہ آور اسلام آباد تک جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں یہ کہنا یہ کہہ رہے تھے کہ جی سی ایم کی پی کے اسمبلیاں توڑے ہیں وہاں دہشتگردی ہو رہی ہے تو اب اسلام آباد میں کیا ہو رہے ہیں یہ جو وزیر جنگل کا قانون وزیر داخلہ رانہ سنا ہے کیا اس کی ذمہ داری صرف اپنے لوگوں کو آٹھ ماہ میں آسیف علی زرداری کے کرپشن کے کیسز بند ہو گئے شہباز شریف کا سولہ عرب روپے کا ایف آئی اے کا جو رمضان شگر ملز کے جلی اکاؤنٹس کا کیس تھا وہ کیس ایف آئی اے نے بند کر دیا اس کیس کے خلاف اپیل نہیں لے کے جا رہے سلمان شہباز جو کہ چار سال مفرور اور اشتہاری رہے اور وہ سلمان شہباز جس کو شہباز شریف کہتے رہے کہ یہ ساری چوری کرپشن جو ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ سلمان شہباز کو معلوم ہے اور وہی سلمان شہباز کرپشن کے کیسز بند ہو گئے شہباز شریف کا سولہ عرب روپے کا ایف آئی اے کا جو رمضان شگر ملز کے جلی اکاؤنٹس کا کیس تھا وہ کیس ایف آئی اے نے بند کر دیا اس کیس کے خلاف اپیل نہیں لے کے جا رہے سلمان شہباز جو کہ چار سال مفرور اور اشتہاری رہے اور وہ سلمان شہباز جس کو شہباز شریف کہتے رہے کہ یہ ساری چوری کرپشن جو ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ سلمان شہباز کو معلوم ہے اور وہی سلمان شہباز سرکاری پروٹوکول میں پاکستان آتے ہیں حفاظتی زمانتیں لیتے ہیں شہباز شریف کے دماد حارون یوسف پاکستان آتے ہیں وزیراعظم کی سیکیورٹی وزیراعظم کا اسکارڈ وزیراعظم کا پروٹوکول میں ان کو حفاظتی زمانتیں مل جاتی ہیں فضل رحمان کی تمام الللے تللے دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں وزیراعظم کا جہاز ٹیکسی کی طرح فضل رحمان جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ وہ ساری صورتحال ہے جس صورتحال کے اندر مہنگائی کے پچاس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں آج کراچی کے اندر بیس کلو آٹے کا تھیلہ جو ہے وہ پچھے سو روپے میں ہو چکا ہے اور جو کہتے تھے ہم مہنگائی کم کریں گے آج مہنگائی کم کرنے کی بجائے ان سے مہنگائی کا جن جو ہے وہ کابو میں نہیں آ رہا آج پاکستان کی وہ سنتیں جو کہ ساڑھے دس فیصد سے آگے بڑھ رہی تھی سیمٹ کا سیکٹر ٹیکسٹائل کا سیکٹر سروسز سیکٹر ہماری ایکسپورٹ پاکستان کا ہر سیکٹر جو کہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا آٹھ ماہ پہلے جب عمران خان صاحب وزیراعظم تھے کرونا کے باوجود ساڑھے چھ فیصد جی ڈی پی گروت جو شرع نمو تھی وہ عمران خان کے دور میں موجود تھی آج پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بتدریج پچھلے آٹھ ماہ میں کم ہو گئی ہماری ایکسپورٹ میں ٹھارہ فیصد کمی آگئی ٹیکس کلیکشن جو ہمارے دور میں تیزی سے اوپر جا رہی تھی آج پہلے چھ ماہ میں ساڑھے چھ سو ارب روپیہ ان کو اپنے ٹارگٹ سے کم ہے ان کا یعنی معاشی سرگرمیاں بلکل ختم ہو گئی پاور لومز تول کے کبار کے بھاؤ بک رہی ہے بیس لاکھ سے زائد مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں ساڑھے سات لاکھ نوجوان ملک چھوڑ کے باہر چل گئے ہیں سروے آتا ہے اٹھاسی فیصد بزنس کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ پاکستان صحیح سمت میں نہیں جا رہا غلط سمت میں جا رہا ہے پجتر فیصد پاکستانی ملک میں فوری انتخابات چاہ رہے ہیں لیکن ایک ایسی حکومت جو اچھاتی ہے کہ ملک کے نقصان کے عوض ان کی ذات کا فائدہ ہو جائے اور انتخابات کے راستے میں کسی طریقے سے رکاوٹ ڈالی جائے اور کوئی بھی غیر آئینی اقدام لینا پڑے وہ غیر آئینی اقدام یہ لے لیں یعنی کہ بارہ کروڑ عوام کا جو صوبہ پنجاب ہے اس کے منتخف وزیرعالہ پرویز علائی ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس ایک غیر آئینی اقدام کے طور کے اوپر اجلاس کے اوپر اجلاس طلب کر دیا جاتا ہے پھر ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے اور کوئٹ کے سامنے تو بہتا سادہ جو ہے وہ سوال تھا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے وزیرعالہ کا اختیار ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں لیکن کوئٹ کے حکم کے اوپر انڈر ٹیکنگ جو ہے وہ فراہم کی گئی لیکن وہ کون ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ ملک کے اندر انتخابات نہ ہو سکیں وہ کون ہے جو چیف سیکٹری کو ہاؤسٹیج بنا کر ان سے ڈی نوٹیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن چیف سیکٹری سے نکلوا لیتا ہے چیف سیکٹری کے کمرے کی کنڈی لگا دی جاتی ہے وہ کون ہے اس کون کا جواب جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی جو حاکمیت ہے وہ لازم و ملزوم ہے وہ ضروری ہے اگر ہم ملک کو آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلائیں گے تو یہ پھر ملک آگے کیسے چلے گا آج پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے جو آئے روز بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے خودکش حملہ آور اسلام آباد تک جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں یہ کہنا یہ کہہ رہے تھے کہ جی سی ایم کی پی کے اسمبلیاں توڑ رہے ہیں وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے تو اب اسلام آباد میں کیا ہو رہے ہیں یہ جو وزیر جنگل کا قانون وزیر داخلہ رانہ سنا ہے کیا اس کی ذمہ داری صرف اپنے لوگوں کو قتل کروانا ہے اپنے لوگوں کو مروانا ہے یہاں یہ اس کی ذمہ داری ملک کے اندر رمون آمان بھی قائم کرنا ہے کیا اس کی ذمہ داری یہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس کا کلا کما کرنا بھی ہے کوئی ایک اجلاس بتا دے جو اس نلائک آزم شباز شریف نے ہمیں کہتے تھے بڑا اچھا ایڈمسٹریٹر ہے بڑا اچھا شباز شریف آئے گا اس سے اچھا ایڈمسٹریٹر کوئی نہیں ہے پتا چلا یہ بد ترین نکام ترین ایڈمسٹریٹر ہے یہ نلائک بھی ہے ناہل بھی ہے نکمہ بھی ہے وہاں وزیروں کی مشیروں کی ماونین خصوصی کی فوج زفر موج بھرتی کر لی ہے اسی کے قریب لوگ پہنچ گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ آئندہ دو تین مہینے ان کو اور مل گئے تو کوئی ایسا پارلیمنٹیرین جو پی ڈی ایم کا احساب وہ بچے گا نہیں جس کو سٹیٹ منسٹر یا فیڈرل منسٹر کا عوضہ نہیں دیا جائے گا عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر اور ایک وزیر خارجہ نہیں ہے وہ وزیر سہر و تفریح بنا ہوا ہے وہ پورے ملک کا چکر ملک کے فائدے کی بجائے دنیا کے چکر کاٹ رہے ہیں اپنے آپ کو انٹریڈیوز کر آ رہا ہے اپنی ذات کو انٹریڈیوز کر آ رہا ہے بھئی ملک کا وفاد کام پر ہے آج اس ملک کے اندر سیاسی ادم حصے کام ہے معاشی ادم حصے کام ہے لوگوں کا بزنس میں کانفیڈنس لوز کر چکا ہے آج ایلسیاں نہیں کھل رہی ڈالر نہیں ہے یہاں پر یہ آٹھ ماہ پہلے یہ حالات نہیں تھے کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا آج ملک کے جس نہج کے اوپر لے آئے ہیں آج اپنی آنکھیں باندھنا کریں اپنے کان باندھنا کریں ملک کا سوچے ملک کا آج قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت کا دن بھی ہے ان کی سال گرہ بھی ہے ہمارے بانی پاکستان ہیں فانڈنگ فادر ہیں پورے برسگیر کے مسلمانوں کو انہوں نے جو متحد کیا تھا کیا زمین کا ایک آزاد ٹکڑا اصل کرنے کے لیے کیا تھا یا ایک آزاد ریاست بنانے کے لیے کیا تھا آج ہمارے فیصلے امریکہ نے بیٹھ کے کرنے یہ وہ چیزیں ہیں جو قوم بار بار سوال پوچھ رہی ہے اور یہ سوال بار بار پوچھا جائے گا آپ کسی کی زبابندی نہیں کر سکتے آپ آزم سواتی کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتے ہیں آپ امران خان کی اف آئی آر درجہ نہیں کرواتے امران خان جدو جہد پور امن جدو جہد کرتے کرتے اس کے اوپر قاتلانہ حملے ہو جاتے ہیں ان کے ملزمان کو نہیں پکڑا جاتا صحافی آج اس ملک کے اندر محفوظ نہیں ہے عام شہری محفوظ نہیں ہے میشیت تباہ و برباد ہے مزدور بے روزگار ہے اگر انتخابات نہیں کروانے تو کوئی حل بتا دیں نا کوئی سلوشن بتا دیں کہ آپ کے پاس کوئی سلوشن موجود ہے آپ کے پاس کوئی حل ہے تو وہ بتا دیں ہم انتظار کر لیتے ہیں لیکن کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس آئے روز ایک سے ایک ریفرنس آئے روز ایک سے ایک کرپشن کا کیس ختم ہوتا جا رہا ہے چوڑ لڑیاں ڈال رہے ہیں لوٹ ملہ لگا ہوئے ہیں کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے سارے ادارے ان کے تابع ہو گئے ہیں این آر او ٹو ان کو مل گیا ہے ایک بات بڑی واضح ہے ہم نے عوام کے ساتھ جدوجہد کرنی ہے عوام سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے عوام سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہے اور عوامی عدالت کا یہ فیصلہ ہے اس ملک کے اندر فوری انتخابات کراؤ اور یہ پیغام ہے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا عمران خان کو دیوار سے نکال لگانے سے عمران خان کو راستے سے ہٹانے سے عمران خان کو ملک کے سیاسی منظر نامے سے ناہل کروانے کے لیے ٹیکنیکل بنادوں کے اوپر ان کو باہر کرنے سے ملک کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کی ذات کا تو فائدہ ہو جائے گا لیکن آپ کی ذات ملک سے بڑی نہیں ہے یہ پاکستان کا ہر شہری یہ سوال پوچھ رہا ہے اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر ملک کی بطری کے لیے ہم سب کو ایک ایسا راستہ ہموار کرنا چاہیے جس سے ملک ہمارا آگے بڑھ سکے سیاسی عدم میں سے کام ختم ہو سکے اسمبلیاں تحلیل کرنا ہمارا کانسٹیٹوشنل آئینی حق ہے آپ لوگ اب بھاگ رہے ہیں راہ فرار اختیار کر رہے ہیں جو یہ کہتے تھے اسمبلیاں تحلیل کریں انتہابات کروائیں گے آج وہ لوگ نظر آ رہے ہیں کہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں جوتے بگل میں لے کے بھاگ گئے ہیں اور ان کی کامپیں ٹانگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان کے چیروں کے اوپر خوف ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ عوام ان کو بدترین شکست سے دو چار جو ہے وہ کریں گے لہٰذا کوئی چارہ اور نہیں ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے انتہابات کے انتہابات کے انتہابات کے اور ملک کو انتہابات کی طرف جانے دیں اس کا راستہ جو ہے وہ نہ رکھیں آٹھ امامیں عاصف علی زرداری کے کرپشن کے کیسز بند ہو گئے شہباز شریف کا سولہ عرب روپے کا ایف آئی اے کا جو رمضان شگر ملز کے جل ہی اکاؤنٹس کا کیس تھا وہ کیس ایف آئی اے نے بند کر دیا اس کیس کے خلاف اپیل نہیں لے کے جا رہے سلمان شہباز جو کہ چار سال مفرور اور اشتہاری رہے اور وہ سلمان شہباز جس کو شہباز شریف کہتے رہے کہ یہ ساری چوری کرپشن جو ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ سلمان شہباز کو معلوم ہے اور وہی سلمان شہباز سرکاری پروٹوکول میں پاکستان آتے ہیں حفاظتی زمانتیں لیتے ہیں شہباز شریف کے دماد حارون یوسف پاکستان آتے ہیں وزیراعظم کی سیکیورٹی وزیراعظم کی اسکارڈ وزیراعظم کا پروٹوکول میں ان کو حفاظتی زمانتیں مل جاتی ہیں فضل الرحمان کی تمام الللے تللے دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں وزیراعظم کا جہاز ٹیکسی کی طرح فضل الرحمان جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ وہ ساری صورتحال ہے جس صورتحال کے اندر مہنگائی کے پچاس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں آج کراچی کے اندر بیس کلو آٹے کا تھیلہ جو ہے وہ پچیس سو روپے میں ہو چکا ہے اور جو کہتے تھے ہیں مہنگائی کم کریں گے آج مہنگائی کم کرنے کی بجائے ان سے مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا آج پاکستان کی وہ سنتیں جو کہ ساڑھے دس فیصد سے آگے بڑھ رہی تھی سیمنٹ کا سیکٹر ٹیکسٹائل کا سیکٹر سرویسز سیکٹر ہماری ایکسپورٹ پاکستان کا ہر سیکٹر جو کہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا آٹھ ماہ پہلے جب عمران خان صاحب وزیراعظم تھے کرونا کے باوجود ساڑھے چھے فیصد جی ڈی پی گروت جو شرع نمو تھی وہ عمران خان کے دور میں موجود تھی آج پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بتدریج پچھلے آٹھ ماہ میں کم ہو گئی ہماری ایکسپورٹ میں ٹھارہ فیصد کمی آگئی ٹیکس کلیکشن جو ہمارے دور میں تیزی سے اوپر جا رہی تھی آج پہلے چھے ماہ میں ساڑھے چھے سو ارب روپیہ ان کو اپنے ٹارگٹ سے کم ہے ان کا یعنی معاشی سرگرمیاں بلکل ختم ہو گئی پاور لومز ٹول کے کبارڈ کے بھاؤ بک رہی ہے بیس لاکھ سے زائد مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں ساڑھے سات لاکھ نوجوان ملک چھوڑ کے باہر چل گئے ہیں سروے آتا ہے ٹھاسی فیصد بزنس کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ پاکستان صحیح سمت میں نہیں جا رہا غلط سمت میں جا رہا ہے پجتر فیصد پاکستانی ملک میں فوری انتخابات چاہ رہے ہیں لیکن ایک ایسی حکومت جو اچاہتی ہے کہ ملک کے نقصان کے عوض ان کی ذات کا فائدہ ہو جائے اور انتخابات کے راستے میں کسی طریقے سے رکاوٹ ڈالی جائے اور کوئی بھی غیر آئینی اقدام لینا پڑے وہ غیر آئینی اقدام یہ لے لیں یعنی کہ بارہ کروڑ عوام کا جو صوبہ پنجاب ہے اس کے منتخفے وزیرعالہ پرویز علائی ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس ایک غیر آئینی اقدام کے طور کے اوپر اجلاس کے اوپر اجلاس طلب کر دیا جاتا ہے پھر ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے اور کوٹ کے سامنے تو بہتا سادہ جو ہے وہ سوال تھا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے وزیرعالہ کا اختیار ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں لیکن کوٹ کے حکم کے اوپر انڈر ٹیکنگ جو ہے وہ فراہم کی گئی لیکن وہ کون ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ ملک کے اندر انتخابات نہ ہو سکیں وہ کون ہے جو چیف سیکٹری کو ہوسٹیج بنا کر ان سے ڈی نوٹیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن چیف سیکٹری سے نکلوا لیتا ہے چیف سیکٹری کے کمرے کی کنڈی لگا دی جاتی ہے وہ کون ہے اس کون کا جواب جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی جو حاکمیت ہے وہ لازم و ملزوم ہے وہ ضروری ہے اگر ہم ملک کو آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلائیں گے تو یہ پھر ملک آگے کیسے چلے گا آج پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے جو آئے روز بڑھتی ہوئی دہشتگردی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے خود کچھ حملہ آور اسلام آباد تک جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں یہ کہنا یہ کہہ رہے تھے کہ جی سی ایم کی پی کے اسمبلیاں تو اڑھے ہیں وہاں دہشتگردی ہو رہی ہے تو اب اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے یہ جو وزیر جنگل کا قانون وزیر داخلہ رانہ سنا ہے کیا اس کی ذمہ داری صرف اپنے لوگوں کو قتل کروانا ہے اپنے لوگوں کو مروانا ہے یا یہ اس کی ذمہ داری ملک کے اندر امن امان بھی قائم کرنا ہے کیا اس کی ذمہ داری یہ جو بڑھتی ہوئی دہشتگردی ہے اس کا کلا کما کرنا بھی ہے کوئی ایک اجلاس بتا دے جو اس نلائک آزم شباز شریف نے ہمیں کہتے تھے بڑا اچھا ایڈمسٹریٹر ہے بڑا اچھا شباز شریف آئے گا اس سے اچھا ایڈمسٹریٹر کوئی نہیں ہے پتا چلا یہ بد ترین نکام ترین ایڈمسٹریٹر ہے یہ نلائک بھی ہے ناہل بھی ہے نکمہ بھی ہے وہاں وزیروں کی مشیروں کی ماونین خصوصی کی فوج زفر موج بھرتی کر لی ہے اسی کے قریب لوگ پہنچ گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ آئندہ دو تین مہینے ان کو اور مل گئے تو کوئی ایسا پارلیمنٹیرین جو پی ڈی ایم کا حصہ وہ بچے گا نہیں جس کو سٹیٹ منسٹر یا فیڈرل منسٹر کا عوضہ نہیں دیا جائے گا عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر اور ایک و ہارجہ نہیں ہے وہ وزیر سہر و تفریح بنا ہوا ہے وہ پورے ملک کا چکر ملک کے فائدے کی بجائے دنیا کے چکر کاٹ رہے ہیں اپنے آپ کو انٹریڈیوز کر آ رہا ہے اپنی ذات کو انٹریڈیوز کر آ رہا ہے ابھی ملک کا وفاد کہاں پر ہے آج اس ملک کے اندر سیاسی عدم حصہ کام ہے معاشی عدم حصہ کام ہے لوگوں کا بزنسمنٹ کانفیڈنس لوز کر چکا ہے آج ایلسیاں نہیں کھل رہی ہیں ڈالر نہیں ہے یہاں پر یہ آٹھ ماہ پہلے یہ حالات نہیں تھے سوچا بنی تھا آج ملک کے جس نہج کے اوپر لے آئے ہیں آج اپنی آنکھیں باندھ نہ کریں اپنے کان باندھ نہ کریں ملک کا سوچے ملک کا آج قائد عظم محمد علی جناح کی ولادت کا دن بھی ہے ان کی سال گرہ بھی ہے ہمارے بانی پاکستان ہیں فاؤنڈنگ فادر ہیں پورے برسگیر کے مسلمانوں کو انہوں نے جو متحد کیا تھا کیا زمین کا ایک ازاد ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا یا ایک ازاد ریاست بنانے کے لیے کیا تھا آج ہمارے فیصلے امریکہ نے بیٹھ کے کرنے یہ وہ چیزیں ہیں جو قوم بار بار سوال پوچھ رہی ہے اور یہ سوال بار بار پوچھا جائے گا آپ کسی کی زبابندی نہیں کر سکتے آپ آدم سواتی کے ساتھ غیر سانی سلوک کرتے ہیں آپ عمران خان کی ایف آئی آر درجہ نہیں کرواتے ہیں عمران خان جدو جہد پور امن جدو جہد کرتے کرتے اس کے اوپر قاتلانہ حملے ہو جاتے ہیں ان کے ملزمان کو نہیں پکڑا جاتا صحافی آج اس ملک کے اندر محفوظ نہیں ہے عام شہری محفوظ نہیں ہے معیشیت تباہوں پر بعد ہے مزدور بے روزگار ہے اگر انتخابات نہیں کروانے تو کوئی حل بتا دیں نا کوئی سلوشن بتا دیں کہ آپ کے پاس کوئی سلوشن موجود ہے آپ کے پاس کوئی حل ہے تو وہ بتا دیں ہم انتظار کر لیتے ہیں لیکن کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس آئے روز ایک سے ایک ریفرنس آئے روز ایک سے ایک کرپشن کا کیس ختم ہوتا جا رہا ہے چوڑ لڑیاں ڈال رہے ہیں لوٹ میں اللہ لگا ہوئے ہیں کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے سارے ادارے ان کے تابع ہو گئے ہیں ایک بات بڑی واضح ہے ہم نے عوام کے ساتھ جدوجہد کرنی ہے عوام سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے عوام سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہے اور عوامی عدالت کا یہ فیصلہ ہے اس ملک کے اندر فوری انتخابات کراؤ اور یہ پیغام ہے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا عمران خان کو دیوار سے نکال لگانے سے عمران خان کو راستے سے ہٹانے سے عمران خان کو ملک کے سیاسی منظر نامے سے ناہل کروانے کے لیے ٹیکنیکل بنادوں کے اوپر ان کو باہر کرنے سے ملک کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کی ذات کا تو فائدہ ہو جائے گا لیکن آپ کی ذات ملک سے بڑی نہیں ہے یہ پاکستان کا ہر شہری یہ سوال پوچھ رہا ہے اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر ملک کی پتری کے لیے ہم سب کو ایک ایسا راستہ ہمبار کرنا چاہیے جس سے ملک ہمارا آگے بڑھ سکے سیاسی عدم احسے کام ختم ہو سکے اسمبلیاں تحلیل کرنا ہمارا کانسٹیوشنل آئینی حق ہے آپ لوگ آپ بھاگ رہے ہیں راہ فرار اختیار کر رہے ہیں جو یہ کہتے تھے اسمبلیاں تحلیل کریں انتہابات کروائیں گے آج وہ لوگ نظر آ رہے ہیں کہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں جوتے بگل میں لے کے بھاگ گئے ہیں اور ان کی کامپے ٹانگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان کے چیروں کے اوپر خوف ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ عوام ان کو بدترین شکست سے دو چار جو ہے وہ کریں گے لہٰذا کوئی چارہ اور نہیں ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے انتہابات کے انتہابات کے انتہابات کے اور ملک کو انتہابات کی طرف جانے دیں اس کا راستہ جو ہے وہ نہ رکھیں دیکھیں بنیادی طور کے اوپر آپ کے علم بھی بھی ہے میرے علم میں بھی ہے جو پنجاب ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب میں انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پچاس سے ساٹھ فیصد پاکستان کے اندر انتخابات تو لہذا خیبر پختون خواہ اسمبلی کی تحلیل کی اہمیت پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ دونوں اسمبلیاں کٹھے تحلیل ہوں گی تو ملک کے چھاسٹھ فیصد علاقوں میں جو ہے وہ انتخابات ہوں گے اور اس سے ہمیں یہ پتہ ہیں کہ ان کو یہ کیوں آئے روز غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو پھر تاش کے پتوں کی طرح وفاقی حکومت بھی گر جائے گی پھر ان کی وفاقی حکومت کے اندر انتخابات یا ان کی حکومت بے مانی ہو جائے گی جہاں چھاسٹھ فیصد پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہوں وفاق میں ستائیس کلومیٹر کی حکومت ہو تو وہ بے مانی ہیں اس وجہ سے یہ اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اس وجہ سے یہ غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں لیکن ایک بات اٹرل ہے ایک بات تیہ ہے کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے اور اس کا جو راستہ روکنے کے لیے انہوں نے غیر آئینی اقدامات کیے ان اقدامات کو ہم نے عدالتوں میں چیلنج کیا اب یہ پاکستان کی عدالتوں کے اوپر بھی ہے یہ آئین بڑا واضح ہے آئین کی حکومیت قائم ہونی چاہیے اور جنہوں نے آئین توڑا ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس کٹ پھتلی گورنر کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں دیکھیں ہم تو اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے تھے پروید علائی منتخب ہوئے آپ کے سامنے اکثریت سے منتخب ہوئے ایک سو چیاسی ووٹ سے زائد ووٹ لے کے منتخب ہوئے ہماری اکثریت بھی موجود ہے چھانگا مانگا کی منیاں لگانے کے لیے زرداری مافیا جو ہے وہ لاہور کے نیجی ہوتلوں میں ڈیرے لگا کے بیٹھا ہوا ہے سندھ ہاؤس وہاں بھی قائم کیا گیا ہے لیکن پھر بھی ہمیں کوئی آرڈ نہیں ہے ہم اپنا یہ جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر ہم ہمارے عراقین جو ملک سے باہر تھے ان کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے اور ہم اپنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ہم ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیں گے ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ساتھ ہی اگلے لمحے جو ہے وہ اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے گا ان کی ہر چال کو جو ہے وہ ناکام بنایا جائے گا اور اس سے پھر میں یہ بات دورانا چاہتا ہوں کہ اس سے عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ملک کا تو نقصان ہو رہا ہے دیکھیں ہمیں ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ غیر اخلاقی ہو ہم تو اسمبلیوں تحلیل کر رہے ہیں نئے انتخابات کے لیے کر رہے ہیں نا تو یہ سیاسی جماعتیں تو ہر وقت تیار رہتی ہیں ان کا تو عوام تو ان کی عدالت ہوتی ہے جس نے ان کے حق میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے یہ عوام سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں تو لہٰذا اسکیوز می یہ جو بھی اقدامات کر لیں یہ انتخابات کا براستہ جو ہے وہ نہیں روک سکتے اور یہ ایسے ان کے نادان دوست ہیں جو کہ ان کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پر ملک کے اندر ادم استحقام میں اضافہ ہوگا کمی نہیں ہوگی اس کے اندر دیکھیں وفاقی حکومت نے جہاں جانا ہے جائیں جس جگہ جانا ہے جائیں وہاں آگے ان کو عوام کا گھیرہ نظر آئے گا عوام نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے یہ بند گلی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے خواب میں رات میں دن میں ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے عمران خان ہوتا ہے اور عمران خان انشاءاللہ اس ملک کے دوبارہ وزیر اعظم بھی بنیں گے اور عوام یہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ اور کوئی نجات دہندہ نہیں ہے اور یہ لوگ جلوں کا محال ہے انہوں نے جلوں میں جانا ہے یہ صرف اور صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کا اتنا بڑا نقصان کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ابھی تک کیا کیوں نہیں ہے سوئے ہوئے ہیں اور شباز شریف کو کوئی بتائے کہ کون بھئی وزیر اعظم ہے میں تو اسی وجہ سے کہتا ہوں یہ نلائک اعظم ہے یہ سویا ہوا ہے کوئی ایک اجلاس کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس کوئی اجلاس نظر آیا ان کی توجہ ہی نہیں ہے توجہ کے آسف علی زرداری لاہور آ رہے ہیں وہ چوری شجاعت کو ملنے جا رہے ہیں شباز شریف سب کے پاؤں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو جو ہے وہ این ار او ٹو سے حصہ بانڈ کے دے دیا گیا ہے یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے ملک کے اندر امن امان بھی تباہ کر دیا میشت بھی تباہ کر دی امام بیروزگار کر دی ملک کی سنتیں بند کر دی یہ آٹھ ماہ کے اندر انہوں نے کیا ہے یہ لہذا اس کے ذمہ دار شباز شریف بھی ہیں اس کے ذمہ دار ان کو لانے والے بھی ہیں اور اس کے ذمہ دار جو ریٹائر ہو گیا جنرل باجوا وہ بھی ان کا ذمہ دار ہے دیکھیں ہمارا اس حوالے سے سب نے ریٹرن ریزائن دی ہیں اور بدھ کے روز ہم جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں اپنے صیفے منظور کروانے انہوں نے گیارہ صیفے منظور کیے بدنیتی کی بنیاد پر کیے اب پھر ہمارے اڑاکین جا رہے ہیں یہ کریں صیفے قبول کروائے ملک کے اندر انتخابات کیوں بھاگتے ہیں اس سارے مرحلے کے اندر اب الیکشن کمیشن کا بھی امتحان ہے بہت شکریہ آٹھ ماہ میں آصیف علی زرداری کے کرپشن کے کیسز بند ہو گئے شہباز شریف کا سولہ عرب روپے کا ایف آئی اے کا جو رمضان شگر ملز کے جالی اکاؤنٹس کا کیس تھا وہ کیس ایف آئی اے نے بند کر دیا اس کیس کے خلاف اپیل نہیں لے کے جا رہے سلمان شہباز جو کہ چار سال مفرور اور اشتہاری رہے اور وہ سلمان شہباز جس کو شہباز شریف کہتے رہے کہ یہ ساری چوری کرپشن جو ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ سلمان شہباز کو معلوم ہیں اور وہی سلمان شہباز سرکاری پروٹوکول میں پاکستان آتے ہیں حفاظتی زمانتیں لیتے ہیں شہباز شریف کے دماد حارون یوسف پاکستان آتے ہیں وزیراعظم کی سیکیورٹی وزیراعظم کا سکارڈ وزیراعظم کا پروٹوکول میں ان کو حفاظتی زمانتیں مل جاتی ہیں فضل الرحمان کی تمام الللے تللے دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں وزیراعظم کا جہاز ٹیکسی کی طرح فضل الرحمان جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ وہ ساری صورتحال ہے جس صورتحال کے اندر مہنگائی کے پچاس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں آج کراچی کے اندر بیس کلو آٹے کا تھیلہ جو ہے وہ پچیس سو روپے میں ہو پچیس سو روپے میں ہو چکا ہے اور جو کہتے تھے ہم مہنگائی کم کریں گے آج مہنگائی کم کرنے کی بجائے ان سے مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا آج پاکستان کی وہ سنتیں جو کہ ساڑھے دس فیصد سے آگے بڑھ رہی تھی سیمنٹ کا سیکٹر ٹیکسٹائل کا سیکٹر سروسز سیکٹر ہماری ایکسپورٹس پاکستان کا ہر سیکٹر جو کہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا آٹھ ماہ پہلے جب عمران خان صاحب وزیراعظم تھے کرونا کے باوجود ساڑھے چھ فیصد جی ڈی پی گروت جو شرعہ نمو تھی وہ عمران خان کے دور میں موجود تھی آج پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس بتدریج پچھلے آٹھ ماہ میں کم ہو گئی ہماری ایکسپورٹس میں ٹھارہ فیصد کمی آگئی ٹیکس کلیکشن جو ہمارے دور میں تیزی سے اوپر جا رہی تھی آج پہلے چھ ماہ میں ساڑھے چھ سو عرب روپیہ ان کو اپنے ٹارگٹ سے کم ہے ان کا یعنی معاشی سرگرمیاں بلکل ختم ہو گئی پاور لومز تول کے کبار کے بھاؤ بک رہی ہے بیس لاکھ سے زائد مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں ساڑھے سات لاکھ نوجوان ملک چھوڑ کے باہر چل گئے ہیں سروے آتا ہے 88 فیصد بزنس کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ پاکستان صحیح سمت میں نہیں جا رہا غلط سمت میں جا رہا ہے 75 فیصد پاکستانی ملک میں فوری انتخابات چاہ رہے ہیں لیکن ایک ایسی حکومت جو یہ چاہتی ہے کہ ملک کے نقصان کے عوض ان کی ذات کا فائدہ ہو جائے اور انتخابات کے راستے میں کسی طریقے سے رکاوٹ ڈالی جائے اور کوئی بھی غیر آئینی اقدام لینا پڑے وہ غیر آئینی اقدام یہ لے لیں یعنی کہ بارہ کروڑ عوام کا جو صوبہ پنجاب ہے اس کے منطقے وزیرعالہ پرویز علائی ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس ایک غیر آئینی اقدام کے طور کے اوپر اجلاس کے اوپر اجلاس طلب کر دیا جاتا ہے پھر ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے اور کوٹ کے سامنے تو بہتا سادہ جو ہے وہ سوال تھا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے وزیرعالہ کا اختیار ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں لیکن کوٹ کے حکم کے اوپر انڈر ٹیکنگ جو ہے وہ فراہم کی گئی لیکن وہ کون ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ ملک کے اندر انتخابات نہ ہو سکیں وہ کون ہے جو چیف سیکٹری کو ہوسٹیج بنا کر ان سے ڈی نوٹیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن چیف سیکٹری سے نکلوا لیتا ہے چیف سیکٹری کے کمرے کی کنڈی لگا دی جاتی ہے وہ کون ہے اس کون کا جواب جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی جو حاکمیت ہے وہ لازم و ملزوم ہے وہ ضروری ہے اگر ہم ملک کو آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلائیں گے تو یہ پھر ملک آگے کیسے چلے گا آج پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے جو آئے روز بڑھتی ہوئی دہشتگردی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے خودکش حملہ آور اسلام آباد تک جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں یہ کہنا یہ کہہ رہے تھے کہ جی سی ایم کی پی کے اسمبلیاں توڑے ہیں وہاں دہشتگردی ہو رہی ہے تو اب اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے یہ جو وزیر جنگل کا قانون وزیر داخلہ رانہ سنا ہے کیا اس کی ذمہ داری صرف اپنے لوگوں کو قتل کروانا ہے اپنے لوگوں کو مروانا ہے یا یہ اس کی ذمہ داری ملک کے اندر امن امان بھی قائم کرنا ہے کیا اس کی ذمہ داری یہ جو بڑھتی ہوئی دہشتگردی ہے اس کا قلعہ کما کرنا بھی ہے کوئی ایک اجلاس بتا دے جو اس نے